نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال کیا مکمل ہوئے پورے ملک میں ایک ہنگامہ بپا ہے حضرت غالب نے اپنی خدادات قوت تخیلہ سے کام لیتے ہوئے ڈیڑھ صدی پہلے اس کا نقشہ ایک شیر میں کھینج دیا تھا ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونک نوہائے غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی ہمارے اہل وطن اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ان دنوں بیق وقت دونوں کیفیتیں اپنے اروج پر ہیں میں نے چند روز پہلے چند وفاقی وزیروں کو ٹی وی سکرین پر پریس کانفرنس کرتے دیکھا انہوں نے قوالی کا سما باندھ رکھا تھا وہ ہاتھ بھی لہرا رہے تھے اور گردنوں کو بھی خم دے رہے تھے اور نہایت انشی آواز میں حکومت کی کارگردگی کے گیت گا رہے تھے ان کا شوق بے اختیار نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے شادمانی کے سوتے پوٹ رہے تھے مجھے وہ بنظر بہت اچھا لگا وزرہ فاتحانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ کپتان کریس پر جم چکا ہے اور اب وہ لمبی اننگ کھیلے گا انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں پر بڑی تمکنت کے ساتھ واضح کیا کہ بہران ختم ہو چکا ہے اور ہم انہیں اپنے ساتھ ملائیں گے نہ انہیں این آر او دیں گے ان کی باتیں خوشگوار موسم کی رہنائیوں میں ڈھل کر سازے دل کو چھیڑ رہی تھی وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے قدر مدبرانہ انداز میں اعلان کیا کہ ہم نے دوست ممالک سے تعلقات مستحقم کرنے کی پولیسی اپنائی اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر بڑے موثر انداز میں اجاگر گیا ماضی کی حکومت یہ کام اس لیے نہ کر سکی تھی کہ اس کا کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا محترم قریشی صاحب نے جس شوقت الفاظ سے مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا تو مجھے محترم اور ڈاکٹر شینی مزاری بے اختیار یاد آئیں جو انسانی حقوق کی وزیر تھی انہوں نے بڑی خفگی اور شدید برہمی کی حالت میں بارہا کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے کیونکہ آلہ منصب پر فائز لوگ فقط بیانات دیتے اور ٹیلی فون پر بات چیت پر اکتفا کرتے رہے وہ اگر صحیح معنیوں میں فعال ہوتے تو بھارت کو مقبوضہ کشمیر ہڑپ کرنے کی جررت نہ ہوتی جناب شام عبود قریشی کی باتوں سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ جناب نماز شریفی حکومت میں بہت منجھے ہوئے سیاستدان اور امور خارجہ کے رمز چناس جناب سرطاج عزیز مشیر خارجہ تھے جنہوں نے پاکستان کا وقار بلند کرنے میں قابل قدر کردار ادا کیا تھا اس پریس کانفرنس میں وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر بھی ایڈیاں اٹھا اٹھا کر بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ بعض غلطیوں کے باوجود حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں جناب عبدالحفیظ شیخ جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے ان کا ارشاد تھا کہ ہم نے پایدار معیشت کی بنیاد رکھ دی ہے ان کی بلند و بانگ باتیں سنتے ہوئے میرے ذہن میں جناب عمران خان کے دو جملے کل بلانے لگے جو انہوں نے پورے تحقن سے ادا کیے تھے کہ میں حکومت میں آ کر کاسا گدائی توڑ دوں گا اور آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کے بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا پریس کانفرنس سے ڈاکٹر سانیہ نشتر اور ہمات ازر نے بھی خطاب کیا اور ایک عالم سرشاری میں حکومت کے کارناموں کا سر اٹھاتے رہے منگل سے اخبارات میں اور ٹی وی پر حکومت کی شاندار کامیابیوں کے بڑے پیمانے پر چرچے جاری ہیں اور تحریک انصاف پر ایک نغمہ شادی کا سہر تاری ہے اب دوسری طرف دو سالہ نشیب و فراز کی جو تصویر اپوزیشن نے پیش کی ہے وہ کسی طرح نوحہ غم سے کم نہیں حسب اختلاف کی تمام جماعتوں کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ حکومت نے دو سال میں تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا اور قوم کو مسئلہ کشمیر سے سعودی عرب تک ناکامیہ ہی ناکامیہ ملی ہیں قومی امور میں بد انتظامی بہت پھیلی عوام کو سیاسی انجینئرنگ کی سخت سزا ملی اور عام شہری زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیے گئے سیاسی تجزیہ نگار اس عمر پر متفق نظر آتے ہیں کہ آدرش تو وزیر آزم عمران خان کے قابل تعریف ہیں مگر ان میں حکومت چلانے، اہل اور باسالائیت افراد کی ٹیم بنانے اور سوسائٹی کے مختلف طبقات اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں چنانچہ مافیاؤں نے حکومت کو بلکل بے بس کر دیا ہے اور اشیاء صرف کی قیمتیں عمام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں ہماری بدنصیبی یہ بھی ہے کہ جناب وزیر آزم جس معاملے میں تحقیقات کراتے ہیں وہ معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ بگڑ جاتا ہے سنجیدہ سیاسی حلقوں میں یہ شدید احساس بھی طاقتور ہوتا جا رہا ہے کہ جناب وزیر آزم اور آپوزیشن میڈر جناب شہباز شریف نے اپنی طویل غیر حاضری سے پارلیمان کا وقار بری طرح مجروع کیا ہے مزید براں تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں خود اس پر سچ کا یقین ہونے لگے یہ حکمت عملی ہٹلر کے وزیر اطلاعات گائبلز نے اپنائی تھی جو بدقسمتی سے ہمارے حکومتی حلقوں میں بھی رائج ہے اسے ہمارے قابل اعترام دوست مشاہد حسین سید سرکاری سچ کہتے ہیں ایک ایسے اہد میں جس میں سوشل میڈیا کرامن کاتبین کی طرح انسان کے ہر خفیہ اور اعلانیہ عمل کی تصویریں لے رہا ہو وہاں اب جھوٹ کا راج قائم نہیں ہو سکتا آج سب سے زیادہ تشویش اور فکرمندی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی منظر نامے پر وفاق اور سنس کے مابین کشمکش کا جو آسیب امڈا چلا آ رہا ہے وہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے جناب وزیر اعظم نے ایک مفصل ٹی وی انٹرویو میں حوصلہ افزاب باتیں کی ہیں اور اسرائیل اور بھارت کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے لیکن وہ 23 کروڑ کے وزیر اعظم کے بجائے ایک بے بس وائز نظر آئے وقت اس عمر کا متقاضی ہے کہ انہیں اپنی انا کے خول سے باہر آنا پارلیمانی نظام حکومت کے تقاضوں کو بنیادی اہمیت دینا اپنے متوازن رویوں سے اتفاق رائے کی ثقافت کو فروغ دینا قومی مسائل کی منصفانہ تقسیم کا احتمام کرنا اور قومی اداروں کو بارختیار بنانا ہوگا اس طرح بڑے شہروں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور حکومت کی رڈ بھی قائم ہوگی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے